اسلام علیکم ایک ٹیٹمنٹ کو اپلائے کرتے ہیں تو وہ ایکسپریمنٹل مٹیریل یعنی ایکسپریمنٹل یونٹس ہوموجینیس ہونے چاہیے تب ہم سی آئی ڈی کے لیوٹ یوز کر سکتے ہیں ہوموجینیس امراض وہ کریکٹرسٹکس کے لحاظ سے سیم ہونے چاہیے اگر وہ کریکٹرسٹکس کے لحاظ سے سیم نہیں ہے ان میں ہیٹروجن آئیٹی پائی جاتی ہے کسی بھی فیکٹر کے ترود پھر ہم سی آئی ڈی اپلائے نہیں کر سکتے ہمارے پاس تین ٹیٹمنٹس اے بی اور سی اور ہر ایک ٹیٹمنٹ کو ہم نے پانچ ریپلیکیشنز ہے نہیں ہے مطلب ایک ٹیٹمنٹ کو پانچ یونٹس پہ اپلائے کرنا ہے تو اوورال ہمارے پاس ٹوٹل نمبر اف یونٹس ہونے چاہیے پندرہ جو کی جیسے کہ میں نے لیبل کیا آپ کے سامنے ون ٹو ففٹین یہ ایک میں نے لیوٹس سے بنائی ہے اور اگر ہم نے ٹیٹمنٹ اے کو رینڈم لی اپلائے کرنا ہے ان یونٹس میں سے پانچ یونٹس پہ تو فرض کریں لاؤٹری میتھڈ کے طرح ہم نے لاؤٹری نکالی تو ون فور فائیو سیمن اور فورٹین پلائٹ میں لے ہیں ٹیٹمنٹ اے کو تو ہم نے ایسے اس طرح اپلائے کر دی اس طرح ٹیٹمنٹ بی اور ٹیٹمنٹ سی بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ ساری کی ساری لی آؤٹ جس میں ٹیٹمنٹس یونٹس کو رینڈم لی آسائن کی جائیں گی یا سٹوڈیو پہ بنائیں گے یہ موڈل جو ہم فالو کریں گے آسٹوڈیو میں بھی یہی موڈل فالو کیا جاتا ہے اس پی ایسے میں بھی یہی موڈل فالو کیا جاتا ہے that is the y is equal to a plus b ٹا y is the response means this is the quantitative variable ٹا is the factor this is the qualitative variable this is the categorical variable this is the variable in which the labels are given in our example yield جو ہے وہ ہمارا response ہے اور variety جو ہے وہ ہمارا factor ہے جو variety والا variable ہوگا اس میں ہم names labels لکھیں گے so آسٹوڈیو میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم جا کے CRD کے layout بنائیں گے پھر اس کا analysis کریں گے یہ آسٹوڈیو کے layout ہے first ہم ایک file save کرتے ہیں یہاں پہ click کیا file کی پر click کیا r script ایک new file save کرتے ہیں جس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں design one disg sign design one اس کو documents میں save کر دیا let us suppose ہماری codes ہماری commands save ہوتے جائیں گی first جو command ہم نے لکھنی ہے وہ ہے library into agricola agricola package ہے جس اس package میں basically layout's بنائی جاتی ہیں تمام designs کی اور multiple comparison test apply کرنے ہوگا اسی package میں apply کرتے ہیں اگر آپ نے یہ package install نہیں کیا تو tools میں جا کے install packages پہ click کریں اور جو dialog box open ہوگا یہاں پہ package کا نام لکھیں خود بخود install ہو جائے گا یہاں پہ جو میں نے library کی command لکھی ہے یہ اس package کو r studio کے اندر ایک دفعہ start میں load کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے میں نے اس code کو run کر دیا one by one codes کو run کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے آتی رہیں تو ہم نے اپنے پہلے variable کا نام جو ہکے ہمارا independent variable ہے اس کا نام ہمیں رکھ دیا variety variety is equal to c to combine combine the words combine the digits etc ہماری پہلی variety ہے let's suppose اس کا نام تھا new new variety comma پھر inverted comma میں old variety comma پھر inverted comma میں control اس code کو run کر دیا پتہ چل جائے تاکہ کوئی error ہوتا ہوتا ہمیں سمجھ آجائے second ہمیرے applications بتانیے کہ ایک treatment کو کتنی times ہم نے repeat کرنا ہے اس کے بعد design کی ہم نے code لکھا d1 is equal to d1 کی جگہ پہ آپ کوئی اور word بھی لکھ سکتے ہیں اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں equal to کا مطلب یہاں پہ RStudio میں just for the sake of assignment جو بھی result آنا ہے equal to کے بعد code کا command کا وہ d1 میں save ہو جائے گا میں نے لکھا dis تو سارے designs کی command ہمارے سامنے آگئی ہم نے choose kari design dot cid first ہم نے لکھنا ہے اپنے variable categorical variable کا نام that is variety coma اس کے بعد دینی ہے number of applications یہاں پہ code ہم لکھنے سیری s-e-r-i-e خود بخود code آگیا ہے یہ ہوتا ہے basically series equal to zero میں نے لکھا یہ ہوتا ہے basically جو labels assign کی جاتے ہیں plots کو units کو اس کے لئے series equal to zero لکھوں گا تو یہ ہمیں labels assign کرے گا single digit وارے one two three four اگر series equal to one لکھوں گا تو یہ two digit labels assign کرے گا یعنی eleven twelve ایک سٹرا اور اگر series equal to two لکھوں گا تو پھر ہمیں یہ three digit وارے labels assign کر کے دے گا میں نے اس کو run کیا اور ساتھ سوری شو کرنے کے لی d1 بھی لکھ لیا ان دونوں codes کو کٹھے run کیا سوری ایرر آگئی یہاں پہ ہم نے R کو run نہیں کیا تھا تو اب ہم جب اس کو code کو run کریں گے تو ہمارے پاس RStudio کی RStudio نے اس کی layout provide کر دی اب ہم اس layout کو یہاں سے export کریں گے اس excel فائل میں تو اس کی command ہے write dot csv یہ code لکھا اور صرف specific result بک والا مل جائے جو اس excel فائل کا نام ہم نے رکھنا ہے file is equal to inverted comma میں لٹس بود میں نے رکھ دیا c dot csv لازمی لکھنا ہوتا ہے اس کا version کے لیے یہ c کے نام سے ایک file ڈا کومرس میں چلی گئی ہے اس کو ہم پہ hypothetical values put کرنا شروع کی ہیں یہ پہ اصل میں تو real response لکھا جائے گا s اور اس کو ہم کرتے ہیں جی import r studio میں import read r read r csv کا version ہوتا ہے basically اور decommerce میں یہ c کے نام سے file پڑی ہے اس کو ہم نے import کر لیا جی یہ import ہو گئی اب ہم نے یہاں پہ firstly اس کو attach کر لینا ہے اگر attach نہیں کریں گے تو پھر اس کے columns readable نہیں رہیں گے ہمارے لیے c کے نام سے file کو attach لیا دیکھ جو variety والا column ہے ہمارے پاس صرف 3 entries ہو کر رہا ہے لیکن ہمارے column میں variety میں 15 entries ہیں it means کہ جو ہم نے پہلے variety word لکھا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے نیا والا اس نے تقریر نہیں کیا تو پہلے والے کو remove کیا rm کا code لکھ m1 لکھا آپ کو اور بھی لکھ سکتے ہیں a o v اس میں پہلے ہم اپنا رسپونس لکھتے ہیں that is the shield y i l shield and پھر depends upon sign that is tilde اور آخر و independent variable that is variety summary into m1 اب ہم summary لکھیں into m1 تو ہمیں یہ p value provide کر دے گا this non-sacrificent p value not accept ہو گئی ہے اب ہمیں multiple comparison test apply نہیں کرنی چاہیے چونکہ not accept ہو گئی ہے لیکن ہم practice کے لیے ضرور apply کرتے lsd test apply کرتے ls is equal to lsd dot test خود و خود command آگئی ہے first ہم anova model لکھیں m1 comma اور second پہ ہم grouping variable لکھیں جو ki variety ہے اور اس کو لکھنا پڑے گا inverted commas میں جی اس result کو show کروانے کیلئے میں nes b لکھ دیا اور ان دونوں codes کو اکٹھے run کر دیا تو ہمارے پس یہ result آیا ہے lsd test کا aaa اکٹھا لکھا means کے same letters ہیں تمام varieties کے لئے تمام same perform کر رہے ہیں anova میں بھی یہ ہوا تھا اب ہم پہلے دو قسم کے bar graph بناتے ہیں ایک bar dot error ls میں سے means کو الگ کریں گے dollar sign کے through اس پہ ہم یہ apply کریں گے ہماری maximum limit جو ہے 40 ہے تو ہم یہاں پہ y axis limit کو پہلے بڑھا لیتے ہیں تاکہ پورے result show y is equal to c 0 comma let us was میں لکھ دیا 60 تو اس کو run کر دیا ہمارے پاس یہ bar graph بن گیا اور اگر ہم نے دوسرا graph بنانا ہے اس کو لکھتے ہیں bar dot group اس کے اوپر letters آئیں گے ls dollar sign اب ہم نے یہاں پہ group کو extend کرنا ہے اور وہ limit y lim is equal to c bracket 0 comma 60 تو یہ command run کی تو ہمارے پاس دوسرا graph بن گیا this کے اوپر letters آگے ہے یہ ہمارا دوسرا lecture تھا ہماری ویڈیو سننے کا بہت بہت شکریہ تھرڈ ویڈیو میں بھی ضرور ہمارے ساتھ رہیے اس پہ ہم rcbd پڑھیں گے thank you very much